او ما ابریو نفسی میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا ہوں انن نفس الا اممارا تم بسو بے شک نفس تو گناہ پر اُبھارنے والا ہوتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ آیت نمبر پچاس پر تین سورہ یوسف ہے یہ حضرت یوسف کی زبان سے نکلا لفظی سبحان اللہ کب نکلا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ بھئے آپ آئیے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد جل سے لے کر آئیے حضرت یوسف کو خید خانے سے نکالیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ کہا نہیں پہلے جو ہے جو دامن پر داغ لگا ہوا ہے اسے نکالو پہلے اس داغ کے بارے میں مسئلے کو حل کرو پہلے جا کر پوچھو اور ان عورتوں کے مسئلے کو حل کرو جنہوں نے الزام ڈالا ہے سبحان اللہ تو عورتوں کو بلایا گیا اور سوال کر رہا ہے بادشاہ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْرَابَتُنَّ يُوسف عن نفسی کیا ہوئی تمہارا کیا مسئلہ ہے سبحان اللہ تو عورتیں کہہ رہی ہیں قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُو ہم نے اتنی بھی برائی ان کے اندر نہیں دیکھی ہم نے ذرا برابر بھی قَالَتْ اِمْرَاةُ الْعَزِيز اِمْرَاةُ الْعَزِيز نے اس وقت کہا الْآن حسس الحق اب تو حق کھل گیا ہے واضح ہو گیا ہے اَنَرَاوَتُّهُ عَن نفسی میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی یوسف کو بھرے دربار میں ایک عورت کہہ رہی ہے بھرے دربار میں ایک عورت کہہ رہی ہے اَنَرَاوَتُّهُ میں نے کوشش کی بہکانے کی ان کو وَرْغَلَانے کی کیا لفظ ہے وَرْغَلَانے کی بہکانے کی میں نے کوشش کی وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ یہ تو بڑے سچے انسان ہے کیا گواہی ہے اس موقع پر حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرتِ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی ان عورتوں کو بلانے اور یہاں دربار میں کھڑا کرنے کہ میں نے یہ اس لیے کیا ذَلِكَ الْيَعْلَمَ أَنِّي لَمَّا قُنْهُ بِالْغَيْبِ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے اس کے ساتھ اللہ اکبر میں نے اس عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اور وہ جان لے بے شک اللہ تبارک و تعالی لَا يَهَدِي قَيْدَ الْخَوَائِنِينَ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے خیانت کرنے والوں کے مکر ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے اللہ تعالی پھر اس کے بعد اتنا ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے کہ میں اتنا ہو کر بھی میں اپنے آپ کو پاک نہیں میرے اندر بھی یہ ایسا نفس ہے جو مجھے برائی پر اُبھارتا ہے یہ آجیزی ہے ان کی یہ ان کی خواق ساری ہے یا ان کا توازو ہے میرے بھائیوں کچھ چیزیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں میرے میرے لیے اور آپ کے لیے ذرا ان چیزوں کو میں انگلیوں پر گناتا ہوں اسے گنا کر ہم بات آگے لے کر جائیں گے یاد رکھیے جب بھی نصب کی بات آئے گی تو حضرت یوسف پہلے نمبر پر ہیں حضرت یوسف کو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین نصب سمجھتے رشتے داری یہ ان کے بیٹے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں جب بات آئے گی تو بہترین نصب حضرت یوسف کا ہے خود اللہ کی نبی نے کہا القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف ابن یعقوب ابن عساق ابن عبراہیم یہ بھی نبی والد بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی اس سے اچھا خاندن کیا ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے کہا ہم لوگ بڑے بڑے اس سے کہتے ہیں ہمارے والد ایسے تھے ہمارے دادا ایسے تھے سبحان اللہ ان کو آپ کیا کہیں گے جب بات خوبصورتی کی آتی ہے نوجوانوں ہزاروں روپے ہماری خوبصورتی پر آدمی سرب کرتا ہے بات خوبصورتی کی آتی ہے تو حضرت یوسف کا نام آتا ہے اور اس طریقے سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ کہا صحیح مسلم کی حدیثہ انہیں آدھی خوبصورتی دی گئی ہے یہ خود ہمارے نبی کا لفظ ہے سبحان اللہ دوسرا اور جب بات عفت و پاک دامنی کی آتی ہے جب بات عفت و پاک دامنی کی آتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا عفت اور پاک دامنی کی بات آتی ہے تو حضرت یوسف کا نام آتا ہے سات دروازوں کو بند کر کے وقت کی بہت بڑی بہت بڑے انسان کے بیوی جو نہائیت جمیل ہے خوبصورت ہے سبحان اللہ وہ دعوت زنا دے رہی ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک زبان سے یہ کہیں قالہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ یہ بڑا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور جو بھی ہم میں سے حضرت یوسف کو آئیڈیل مانتا ہے کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے ہیرو ہیں میں اس سے کہوں گا انہوں نے تو سات دروازوں کے اندر اللہ سے ڈرا اللہ کی پناہ چاہی تو کم سے کم اکیلے میں نٹ میں بیٹھ کر گنڈی چیزیں مت دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے قالہ معاذ اللہ عورتوں کے مسئلے میں اچھے اچھے لوک اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے حضرت یوسف پاک دامانی بولتے ہیں اس کو عفت اور پاک دامانی کی بات آتی ہے ذکر حضرت یوسف کا آتا ہے سبحان اللہ اور اس کے اندر اللہ کی نبی نے ایک بات کہی سات لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی ہو اور وہ اللہ اس کا ڈر دکھایا ہو اور بچا ہو سبحان اللہ چوتی بات جب خواب کی تعبیر کی بات آتی ہے ذکر آتا ہے تو حضرت یوسف یاد آتے ہیں حضرت یوسف کا ذکر آتا ہے اللہ نے ان کو خاص علم تعبیر کا آتا فرمایا سبحان اللہ خوابوں کی تعبیر کا خاص علم اس کے اندر ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھے برے خواب سب کو پڑھتے ہیں اچھا خواب پڑھے سہری کے وقت میں جو خواب پڑھتے ہیں اس سے زیادہ سچے خواب نہیں ہیں سبحان اللہ خوابوں کے تعلق سے اچھے خواب اگر پڑھتے ہیں ہر کسی کو نہیں بتانا جس پر اعتماد ہو اسی کو بولنا اگر خواب برے پڑھتے ہیں یاد رکھئے گا اسے ضائع کرنا ضروری ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا اس کا اعوذ باللہ پڑھنا اس سے پناہ چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں چوتی بات پانچویں بات کی آیتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ جب بات تعبیر کی آتی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر آتا ہے جب بات اس نے تدبیر کی آتی ہے تدبیر سات سال تک سات سال تک پانی کا ایک خطرہ نہیں برسے گا مگر کوئی بھوکا نہیں رہے گا سبحان اللہ ایسا تدبیر کریں ایسی پلاننگ کریں سبحان اللہ کہ آج معمولی سے ایک مہینہ دو مہینے کے لاکڈاؤن میں دنیا نیچے کی اوپر ہو جا رہی ہے تدبیر نہیں ہو پا رہی ہے حکومتیں ہار جا رہی ہیں جنہوں نے سی اے کیا ہوا ہے جو منیجمنٹ کے اندر ڈگریان کیے ہوئے ہیں ایکنومسٹ ہیں ان کو سمالنا مشکل ہو رہا ہے سات سال تک بارش نہیں آئے گا اور اناج نہیں ہوگے گا پھر بھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا وہ تدبیر حضرت یوسف نے کر کے دی اس کو بولتے ہیں جب حسن تدبیر کی بات آتی ہے تو خود یوسف نے کہا اجعلنی آلہ خزائین الارض مجھے بنا دو میں سمال کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ سوالہ گتا اللہ اکبر جب بات معافی کی آتی ہے تو حضرت یوسف کو تو نبی نے حوالہ دیا اللہ اکبر لا تطریب آلیکم اليوم تم نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا کیا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا معاف ہے جب بات سبر کی آتی ہے ایک حدیث الحادیث الصحیحہ ایک ہزار نو سو چالیس پر پانچ حدیث کا نمبر ہے خود اللہ کے ربی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے الفاظ ہیں لقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه مجھے تعجب ہے یوسف کے سبر پر نبی فرما رہے ہیں لقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه واللہ یغفر له حین السعیل عن البقرات العجاب والسیمان ولو کنت مکانہ ما عجبتہم کہتے ہیں مجھے ان کے سبر پر تعجب ہے اللہ مغفرت فرمائے ان کی جب ان سے سوال کیا گیا وہ سات گائیوں کے بارے میں جو موٹی ہیں دبلی ہیں اگر میں ان کے جگہ پر ہوتا تو میں جواب نہیں دیتا نبی فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں شرط لگاتا کہ مجھے خید خانے سے باہر نکالو پہلے یہ شرط لگاتا اور مجھے ان کے سبر پر ان کے کرم پر مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مغفرت فرمائے جب رسول ان کے پاس آیا رسول سے مراد وہ رسول نہیں ایلچی قاسد جو یہاں کی بات وہاں لے کر جو بادشاہ کی طرف سے قاسد ہوتے ہیں میسنجر اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا یعنی بلانے کے لئے آنے لے کر آؤ حضرت یوسف کو لَبَادَرْتُهُمَ الْبَابُ کیا کہتے ہیں نبی؟ پہلے میں دروازے کی طرف نکلتا چلو بھی جائیں گے وَلَكِنَّهُ عَرَادَا يَكُونَ لَهُ الْعُزَرُ مگر حضرت یوسف جلدی نہیں کیا نبی نے تعریف کی ان کی صبر کی سبحان اللہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ بڑے خوبیوں کے مالک بڑے خوبیوں کے مالک میں نے ان کے تعلق سے آپ کے سامنے سات باتیں نوٹ کی ہیں اور میں نے سات باتیں ذکر کی ہیں اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے